ہی ریسیب کی وہ کافی دیر کے بعد ملی تو ہمیں اس کے جو ساتھی تھے کا دکہ جنہوں نے دیکھا تھا سارا ان کی زبانی تو ساری سیٹریشن کا پتہ لگ گیا تھا لیکن دو ایک ان کے ساتھ تھے لوگ جو نہیں وہ زندہ نہ بچے شہید ہو گئے کیپٹن امار اس کے ساتھ تھے ہمیں پوری تفصیل نہیں پتا لیکن اس کو بتایا جاتا تھا کہ امار آخری وقت تک اس کے ساتھ تھا لیکن بدقسمتی کہ امار کی باڈی نہ مل سکی امار کے والد میجر محبوب وہ بھی ہمارے جاننے والے دوست پر خوددار تھے وہ بیچارے بڑی دفعہ تقاضہ کرتے رہے لیکن ہماری بہترین کوشش کے باوجود امار کی باڈی نہ مل سکی اور امار مجھے خاص طور پر اس لحاظ سے بھی ہمیشہ یاد آتا ہے کہ امار نے جب گوریلہ ٹریننگ کی سپیشل سرویسز سے ایس ایس جی سے چرات میں تو میں ہی چیف کیس تھا وہاں پہ جس نے اس کو ونگ لگایا تھا اس کی گریجویشن پہ بڑا برائٹ لڑکا لیکن بارصورت تو اس کے والدین بھی بڑے حوصلے میں تھے باوجود اس کے کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہ ملی جی اسلام لے کو میں ہوں نبیر فرم ساریہ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیپٹن امار تلو لنگ سے ٹائگر ہیل کے اوپر کب آئے اور کیپٹن شیر جب ایٹ سکھ ریجمنٹ کے اوپر جب انہوں نے اٹیک کیا تو کیپٹن امار ان کے پیچھے ایٹ سکھ کی بیس کیم کے اندر کیسے داخل ہوئے اور ویر اس دی باڈی آف کیپٹن امار انڈینز بالکل لاعلم ہے اس چیز سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم کیپٹن امار کو واپس لے کی آئیں گے stay connected to our new book members from thololing یہ ghost of kargil ہماری جو آڈیو بک ہے اس کی extension ہے ہماری جو آئے